ہیلو دوستو اپسوٹ کی شروعات وہیں سی ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا یہ لاشٹ اپسوٹ اینڈ ہوا تھا اب اس اپسوٹ کے سٹارٹنگ میں کنگ موبی کو ہیولی ماسٹر کو کہتا ہے کہ لگتا ہے تم لوگ ابھی بھی ایک قاتل کا ساتھ دینا چاہتے ہو انصاف تو لوگوں کے دل میں بستا ہے پر تمہارے دل تو مجھے پوری طرح کالے نظر آ رہے ہیں جس پر ہمولی ماسٹر جواب دیتا ہے کہ کیا یہی تمہارا انصاف ہے جس کی وجہ سے تمہارا دل بھی کالا پڑ گیا ہے جس پر کنگ موبی کو کہتا ہے اچھا تو ایسی بات ہے تو پھر میں خود دی تمہارے ہمولی سوٹ سٹ کو پوری طرح برباد کر کے لنک فین کو پکڑ لوں گا اور تب ہی وہ گستے سے اپنے گوڑ فائر ڈرائگن کو باہر نکال لیتا ہے تو دیکھ کر واقعی بہت ہی خطرناک اور شکتشالی لگ رہا تھا جس کو دیکھ کر وہاں سب ہی حیران ہو جاتے ہیں اب تب ہی وہ ڈرائگن ان پر نیروانہ انرجی سے اٹیک کر دیتا ہے پر ترنتی وہاں کے سب ہی ماسٹر اپنی شیلڈ بیریر سے اس انرجی کو آسانی سے ڈیفینڈ کر لیتے ہیں پر وہاں کی سٹوڈن اس انرجی کی فورس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے اور نیچے گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے سب ہی سٹوڈن کو کافی زیادہ درد محسوس ہو رہی ہوتی ہے اب میں زینہیر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا کریں پر تب ہی ہیم والی ماسٹر اپنے سٹوڈن کو کہتا ہے کہ تم لوگ وہیں پہ مین گیٹ پر ہی رہا ہوتا کہ اس اٹیک سے بچے رہو اور پھر کنگ موبیکو کو کہتا ہے کہ تم میرے ہوتے ہوئے میرے ہیم والی سورٹ سیکٹر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے ہو سمجھے جس پر کنگ موبی کو ہنستے ہوئے کہتا ہے ایسا ہے کیا پھر میں بھی دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے رکھ سکتے ہو اور تب ہی اپنے ٹین ٹاوزن ڈرائگن سکائی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس ڈرائگن کے کلونز بوڈی کو باہر نکالتا ہے جہاں ہم اس گوڑ فائر ڈرائگن کے چار اور کلون بوڈی کو دیکھتے ہیں اور تب ہی کنگ موبی کو اپنے ڈرائگن سے ان پر اٹائک کروا دیتا ہے جس کو دیکھتا سبھی سٹوڈن بھی کافی گبرا جاتے ہیں پر تب ہی ہیم والی ماسٹر ترنت ہی اپنے ہیم والی گوڑ بیش کو بہر نکالتا ہے اور اس کا ہیم والی بیش بڑی آسانی سے ان فائر ڈرائگن کے سبھی کلون بوڈی کو ابزرب کر لیتا ہے جس پر حیران ہوتے ہوئے کنگ موبی کو کہتا ہے کہ تم نے میرے اس فائر ڈرائگن کلون بوڈی کو ایسی ابزرب کر کے غلطی کر دی تو جو میں دیکھاتا ہوں آخر میں کون ہوں اور تب بھی ماسٹر کا ہیم والی بیش سے ان ڈرائگن کی انرجی نکلنے شروع ہو جاتی ہے جس پر ہیم والی ماسٹر اپنے بیش کو شاند کرنے کی کوشش کرتا ہے پر تب بھی وہ ہیم والی بیش پوری طرح ڈسٹروائے ہو جاتا ہے جس کا اثر ماسٹر کو بھی محسوس ہوتا ہے جس پر کنگ موبی کو ترندی اپنے تین ٹاؤزن ایلیفینڈ ہیم والی ڈرائگن پارم سے اٹیک کر دیتا ہے جس پر ہیم والی ماسٹر بھی ترندی اپنے ہیم والی سوورڈ فورمیشن سے ہیم والی گوڈ سوورڈ کو بہر نکالتا ہے اور ان سبھی اٹیک کو بڑی ایسانی سے ڈسٹروائے کرنے لگتا ہے جس پر باقی ماسٹر بھی ان سبھی اٹیک کو اپنی تلوار سے ڈسٹروائے کرنے لگتے ہیں اب تب ہیم والی ماسٹر سوورڈ بریکنگ مونٹین این ریورز اٹیک کو اکٹیویٹ کر کے اس کی نیروانہ انرجی سے ان سبھی اٹیک کو بڑی ایسانی سے ڈسٹروائے کر دیتا ہے جس پر کنگ موبی کو ترندی دوبارہ سے اپنے گوڈ فرائیڈ ڈرائگن سے اٹیک کر کے اس کی نیروانہ انرجی کو ڈسٹروائے کرنے لگتا ہے اور جیسے وہ ڈرائگن اس نیروانہ انرجی کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے اس کی بلاش کی وجہ سے وہاں کے سب ہی سٹوڈن اور ماسٹر کو بھی اس کا اثر محسوس ہوتا ہے جس پر وہ سب ہی کافی حیران ہو جاتے ہیں اب تب ہی سینئر لی کہتا ہے یہ تو اتنا شکتی شالی ہے کہ ماسٹر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے جس پر دوسرا سینئر کہتا ہے یہ ڈرائگن تو سپیرٹ ریلم کا کلٹیویٹر لگ رہا ہے اب تب ہی دوسری طرف کچھ سینئر ماسٹر آ جاتے ہیں اور وہ ہیمولی ماسٹر سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کونسا ٹیک تھا جس پر ماسٹر جواب دیتا ہے کہ نیروانہ نائن ریلم اب دوسری طرف کنگ موبی کو ان کے ایسے حالت پر مسکر آ رہا ہوتا ہے تب ہی دوسری طرف سپیرچول ڈومین کا ایک ماسٹر اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ اس ماسٹر کی نائن نیروانہ ریلم کی پاور واقعی بہت ہی خطرناک ہے جس پر دوسرا ماسٹر جواب دیتا ہے کہ ہاں صحیح کہا پر کنگ موبی کو کے پاس اس بار دیمون ایک خطرناک شکتشالی پاورز ہیں انشن گوڈ کونٹینین کی کلٹیویٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اس بار ہیمولی ماسٹر لنگ فین کو نہیں بچا سکتا اب تب ہی کنگ موبی کو ہیمولی ماسٹر کو کہتا ہے کہ یہ زخم تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو میں نے شروعات کی ہے اور تب ہی وہ اپنے سپیرچول ڈومین کے دو آسیسن کو فائٹ کیلئے بلاتا ہے اور ان کو اوڈر دیتا ہے کہ ہیمولی سوڑ سیٹ کو پوری طرح تباہ کر دو جس پر وہ آسیسن ترنت ہی اپنے سپیرس کو نکال کر ان پہ اٹیک کرنے جاتے ہیں جس پر وہاں کے ہیمولی سوڑ سیٹ کا ایک ماسٹر اپنے تلوار سے ان کو رکنے جاتا ہے پر وہ آسیسن اپنے ایک ہی وار سے اس کو پیچھے کر دیتا ہے اب تب ہی جیسی ہو دوسرا ماسٹر اس دوسرے آسیسن پہ اٹیک کرنے جاتا ہے وہ اسیسن اپنے فائٹ ڈرائگن سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ماسٹر کافی زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں جس پر ہیمولی سوارڈ سیٹ کے ماسٹر ایک ساتھ ہو کر اپنے سپیرچول پاورز کی مدد سے وہاں ایک ہیمولی میجک سوارڈ فورمیشن کو کریٹ کر کے اس فورمیشن سے سپیرچول ہیمولی گوڈ سوارڈ کو بہر نکال لیتے ہیں اور اس کو دیسٹوائی کرنے کے لیے کین موبی کو ترنتی اپنے گوڈ ڈیمونک ڈرائگن سے اس پر اٹیک کر کے وہ ڈرائگن اس تلوال کو رکھ کر بڑی آسانی سے اس ہیمولی گوڈ سوارڈ کو اپنی ڈیمونک انرجی کی وجہ سے اس کو دیسٹوائی کر دیتا ہے اور اس بلاسٹ کی فورس کی وجہ سے ماسٹر نیچی زمین پر گر جاتے ہیں اور اس اٹیک کی وجہ سے اب کافی زخمی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہیمولی ماسٹر کو بہت درد محسوس ہوتی ہے اب وہ ڈرائگن دوبارہ سے ان پر اٹیک کیلئے تیار ہو جاتا ہے پر طبیق سینئر ماسٹر اور ہیمولی ماسٹر کو کہتا ہے کہ اس میجک ویپنز کو ہمارے پرانے ماسٹر نے ڈیزائر پلین میں چھوڑا تھا اور آج یہی وہ وقت ہے اس کو استعمال کرنے کا اور وہ اپنے اس میجک ٹریجر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ان کے لیے کافی امپونٹنٹ ہو اور نہ چاہتی ہوئی بھی اس کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے پر طبیق وہاں ایک ایلڈر اس کو کہتا ہے رکو زارا اور وہ ایلڈر بڑی تیزی سے اس ڈرائگن کے پاس جا کر اپنے ہیمولی گوڑ سورڈ سے اس ڈرائگن پر ایک زوردار اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرائگن الٹا ہو جاتا ہے پر طبیق دوسرا ایلڈر اپنے سورڈ انرجی کی آورا سے اس ڈرائگن کو پوری طرح دشروائے کر دیتا ہے جس کو دیکھ کر ایک اسیسن ہیران ہوتے ہوئی کہتا ہے اس تلوار کی انرجی تو واقعی بہت شکتی شالی ہے آخر کون ہے یہ آدمی اب دوسری طرف ہیولی سورڈ سیٹ کا ایک ماسٹر ہیران ہوتے ہوئی کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے تین سپریم ایلڈرز ہیں اور تب ہی وہاں پہ ہم تینوں سپریم ایلڈرز کو دیکھتے ہیں جو اس فائٹ ڈرائگن کے سامنے کڑے ہو جاتے ہیں اور یہیں پہ دوستو ہمارا یہ والا پارٹ انڈ ہو جاتا ہے اب آگے کے پسوٹ میں دوستو ہم کو کافی خطرناک فائٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے مجھے خود بھی اگلے پسوٹ کے ویٹ نہیں ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں کو اگلے پسوٹ کا ٹریلر کی ایکسپلینیشن چاہیے تو میرے ویڈیو کو 3K لائکس کمپلیٹ کریں میں ترنت ہی اگلے ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا شکریہ